اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا میں کچھ دوستوں کے لیے ڈیمانڈز تھی دو دوستوں کی تو میں ان کے لیے گاریاں ڈھونڈ رہا تھا ایک دوست ہے ان کا شوروم ہے ان کے پاس اکثر اچھی گاریاں آ جاتی ہیں ریزنے پر گاریاں آ جاتی ہیں تو میں ان کے پاس بھی آ گیا لیکن دو گاریاں کھڑی تھی میرے ڈیمانڈ میں تو وہ گاریاں نہیں تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہ گاریاں دکھا دیتا ہوں وہ بھائی نے کہا بھائی یہ فور سیل ہے تو ریویو ڈال دیں میں نے کہا چلیں میں ریویو بھی ڈال دیتا ہوں بھائی کو ہی دیتا ہوں وہ آپ کو ڈیٹیل سے دونوں گاریاں دکھا دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساری ڈیٹیل شیئر کر لیتے ہیں ان دینڈ آپ کے ساتھ لوکیشن اور کونٹیکٹ نمبر اور ڈیمانڈ بھی شیئر کر لیتے ہیں آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو نمبر آپ ڈسکیپشن کے اندر سے لے سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو گاڑیاں دکھا دیتا ہوں آئیں جی ناظم بھائی یہ میرے بھائی ہیں ناظم صاحب بہت پیرا بھائی ہے میرا پہلے انہوں نے ایک جیپ کا ریو بھی دیا تھا تو اب انہوں نے اپنا شوروم بنایا یہاں گاڑی اچھی اٹھا کے لاتے ہیں تو آپ کو یہ دو گاڑیاں دکھا دیتے ہیں نائنٹی سکس اور دو ہزار پانچ موڈل یہ خود ہی دکھا دیتے ہیں اور ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں اور باقی باتیں پھر بعد میں کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو یہ گاڑی ہے انیس سو چھانوے موڈل ہے سندھ کا نمبر ہے اندر سے جانوان ہے باہر سے شاور ہے تو یہ جیسے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس میں الائرم لگے ہوئے ہیں ریموٹ کیٹ لگی ہوئی ہے نیا انجن ہوا کھڑا ہے ریڈیائٹر نیا ڈلا ہوئے چیٹ پوشش ہوئی ہوئی ہے گاڑی میں میکینیکل وائز ایک روپے کا بھی کام نہیں ہے یہ جیسے پل ممی ڈیڈی گانی بنی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل لکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہم اس کا باہر سے ویو لے لیتے ہیں بہلے انیس سو چھانوے موڈل سندھ ریجسٹرڈ یہ ہم اس کی بیک سائٹ پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں جی ہر لحاظ سے کمال کی گاڑی ہے اب ہم اس کے انٹیریئر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی زبرز گاڑی ہے جو ڈیکوریشن کر کے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھائی جن بڑے پیسے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں گاڑی اندر سے بلکل جین ون ہے میں آپ کو اس کے کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سٹیکر اس کو جین ون لگ کیا آتا ہے یہ دیکھیں اس کے پلڈرز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی کمال قسم کا ڈیسپورٹ ہے گاڑی کا یہ سپیڈنگ ویل ہو گیا یہ کنسول ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ گاڑی کی سیٹوں کی پوشش ہوئی ہوئی ہے 96 موڈل سندھ ریجسٹر یہ ہم اس کے بیک دروازوں کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کی بیک بلکل وی آئی پی نہیں پوشش ہوئی ہے سپیکر لگے ہوئی ہیں تو ہم اس کے آپ انجن روم کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں جی یہ اس کا انجن روم ہے جی یہ دیکھیں یہ سیکر بھی گاڑی کو جین ون لگ کے آتا ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ کپوں کی گلائیاں دیکھیں یہ جی میں آپ کو اس کی پٹی چیک کروارا ہوں ریموڈ کے ٹس میں لگا ہوا ہے ریڈیٹر نیا ہے انجن جنرل ہوا کھڑا ہے یہ ریڈیٹر نیا ڈالا ہوا ہے اس کی یہ فرنٹ پٹی دیکھیں جی جو دوست کہتے ہیں نا یہ دیکھیں اس کی فرنٹ پٹی بلکل جین ون نون ایکسینڈل گاڑی ہے یہ دیکھیں جی تو یہ نائنٹی سیکس موڈل کا ریویو ہو گیا جی اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دو ہزار پانچ موڈل کی طرف تو دو ہزار پانچ موڈل جو ہے سر اس میں ٹائر بلکل زیرو میٹر ڈالے ہوئے ہیں ایک ہزار بھی نہیں چلے اس گاڑی کا چلتے ہوئے بونٹ کھلا ہے بونٹ لاک نہیں تھا تو اس کی وجہ سے اس کا بونٹ اور سائڈوں میں خوشک شاہوار رہی ہے سیلیں اس کی پوری ہیں تو اس کی یہ جو وائپر والی پٹی ہے نا یہ پٹی بلکل جین ون ہے اور اس پر یہ نشان میں یہ دکھا رہا ہوں یہ بونٹ کی ایک نکر کا نشان ہے اور یہ دوسری سائڈوے یہ دوسرا نشان ہے اس کا بونٹ کھلنے کی وجہ سے اس کا بونٹ شاہوار ہوا ہے تو سائڈوں میں بھی خوشک شاہوار ہوا ہے یہ میں آپ کے باہر اس کا ریویو دے دیتا ہوں گاڑی لک میں کھڑت میں بلکل دیکھیں جیسے بلکل کمال قسم کی اس کی بونٹ پٹی فرانٹ پٹی حوزہ بلکل جین ون ہے چھت پلنے ہیں سائڈوں میں صرف خوشک شاہوار ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو کمال قسم کے الائرم ڈالے ہوئے ہیں ٹائر اس کے بلکل زیرو میٹر کھڑے ہیں بلکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں زیرو میٹر کی طرح طرح نہیں بلکہ بلکل ہی زیرو میٹر ہیں اندر سے کوئی کریکنگ ویلڈنگ نہیں ہے کسی قسم کی یہ ہم اس کی سائڈوں کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ٹائروں کی دکھا دیتا ہوں جو اس کے یہ بال ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کینگریہ یہ اس کے جنون یہ اس کا ہم اس کا بیک سے ویو لے لیتے ہیں یہ اس کا بیک سے ویو ہے کمال قسم کی گاڑی ہے دیکھنے میں لک وائز چلات وائز سیٹوں پہ بیٹھ کے ایسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی جو انا دو ہزار پانچ مارڈل میں بیٹھے ہیں یا دو ہزار بیس مارڈل میں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں گاڑی کی دوسری سائٹ بلکل سکریچ لیس گاڑی ہے اب ہم اس کے انر روم کی طرف چلتے ہیں اس میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جنون گاڑی ہیں کیونکہ میں گاڑیاں ایسی اٹھا کے لاتا ہوں جو بندہ لے کے جائے اس میں یہ پوٹین وغیرہ بنی ہوئی یہ گاڑیاں ملاتے ہیں بلکل یہ دیکھیں جی یہ بلکل جنون اور یہ اس دروازے کی سیل کی طرف ہم آگئے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کے پیلڈر کی طرف چلیں گے یہ دیکھیں یہ اور یہ سٹیکر دیکھیں جی اس کا جو جنون اس کو لکھی آتا ہے کلر اور بھی اولیمپکس وائٹ اور یہ سٹیکر اس کا اور یہ دیکھیں یہ دوسرے دروازوں کی وہ ہوگی اور یہ پیلڈر اس کی سیٹوں کی گریس دیکھیں سیٹیں ایسے لگتا ہے جیسے پانچ مارڈل کی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا میٹر ہو گیا یہ ہم اس کا انر روم وزٹ کر رہے تھے یہ اس کی چھات وائز دیکھیں کوئی پیلڈروں میں کہیں بھی کوئی کریکنگ وغیرہ نہیں ہے بلکل کمال قسم کی گاڑی یہ دیکھیں نیٹ اینڈ کلین اس کا روم ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے گاڑی کا اب ہم اس کے بیک ڈور کی طرف چلیں گے یہ پیلڈر دیکھتے ہیں ساتھ میں کوئی کریکنگ ویلڈنگ نہیں ہے گاڑی کے فرنڈ میں بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا تو چیلنج ہے کہ پانچ مارڈل اور سندھ نمر کی گاڑی کی اتنی صفائی جس کا فرش بھی بلکل لیش پڑھو یہ دیکھیں جی یہ ہم اس کے بیک اس کی طرف آگئے یہ دیکھیں جی ڈگی ہوگی یہ یہ اب اس کے ہم حوزے روم کی طرف بڑھ رہے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی اس کی جو پٹی ہے نا یہ والی یہ بلکل جینوے نے اور اس کے اندر بلکل کہیں پہ بھی زنگ نہیں ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل فریش اور یہ ہم اس کے روم کی طرف آگئے ہیں سر یہ اس کی فرنٹ پٹی سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلو یہ دیکھیں جی یہ پٹی کے ساتھ بلکل جینوے پٹی یہ اس کے کوپے یہ اس کی بکیاں اس کو کہیں پہ بھی ٹانکہ نہیں لگا ہوا گاڑی کو یہ جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل ہی اندر سے نیچے سے کہیں سے گاڑی نیچے گٹر وغیرہ میں کس چیز میں لگی ہوئی یہ اس کے کوپے کی سیلیں کہیں پہ کریکنگ نہیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں ویڈیو میں کیونکہ لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ بھی اس کو کریکنگ نہیں ہے یہ ہم اس کی پٹی کی طرف جا رہے ہیں یہ پٹی یہ جہنون ہے بلکل یہ دیکھیں جی بلکل نیٹ اینڈ کلین میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شروع میں کہ اس کا گاڑی کا بونٹ چلتے ہوئے کھلا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بونٹ رپیر ہوا کھڑا ہے چلتی گاڑی کا بونٹ کھلنے کی وجہ سے بلکل نیٹ اینڈ کلین یہ انٹیریٹ ہوزے کی کسی قسم کی گریکنگ ویڈنگ نہیں ہے گاڑی لوک وائز بلکل ایسے پوری ہے سولانے باقی بونٹ کی سیل بھی ڈسٹرب نہیں ہے یہ دیکھیں گاڑی لوک میں کھڑت میں ایسے لگتا ہے جیسے سولہ ستارہ مڈل کی گاڑی کھڑی ہو یہ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ کسٹمر کو ان بھائی سے بھی میرا بہت اچھا تعلق ہے ان کے سامنے ہی میں مارکٹ میں آیا ہوں تو میں گاڑیاں ایسی اٹھا کے لاتا ہوں جو گاڑیاں بلکل جینوان ہوں میرے پاس یہ اولڈ مارڈ نائنٹی سکس کڑا ہے یہ دوزار پانچ ہے اس سے بھی ریچے کوئی مارڈل ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نون ایکسیڈنٹل گاڑیاں اور لوک میں پوری ہوں تو یہ دوستو باقی آپ بھائی سے انہوں نے مجھے رکس کی ہے کہ آپ ریویو دیں تو میں نے ریویو دے دیا ہے باقی بھائی آپ کو مزید ڈیٹیل پانٹیک نمبر اور ڈیمانڈیں آپ کو منسل پر دیں گے جی بھائی جی تو یہ نازم بھائی نے آپ کو بتا دی ہیں گاڑیاں دکھا دی ہیں ڈیٹیل سے دکھا دی ہیں ہر بات اب ڈیمانڈ کی طرف آ جاتے ہیں نازم بھائی بتائیں گے یہ ہم دیں گے چار لاکھ روپے کی اس گاڑی کی ڈیمانڈ میں نے بلکل ہی معقول دونوں کی ڈیمانڈ بلکہ معقول کرنے لگاؤں کیونکہ اس میں ہم صرف اور صرف سنت پوری کریں گے گاڑی میں ایک روپے کا بھی کام نہیں ہے گاڑیاں اس وقت جیسے آپ کو پتا ہے گاڑیاں دن با دن مہنگی ہوتی جارہی ہیں تو اس وجہ سے پرچیز بھی مہنگی ہوگی ہے تو جیسے پرچیز مہنگی ہوتی ہے ویسے سیل بھی مہنگی ہوتی ہے تو گاڑیوں کی کنڈیشن کی حساب سے بلکل معقول ہے چار لاکھ روپے چھانویں مارڈل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بلکل سنت پوری کریں گے اس میں زیادہ کسی دوست نے اگر سوچا ہوئے تو بلکل نہیں صرف سنت اور دوہزار پانچ مارڈل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ روپے اس میں چھپن آزار روپے کے الائر امتیار ڈالے کھڑے ہیں کہ صرف اور صرف ایک آزار کلومیٹر بھی نہیں چلے ہوئے اور یہ دونوں گاڑیاں گھر کی چلی ہوئی ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے لے کے شوروم پہ مینڈیننس کروائی ہو دونوں گاڑیوں میں ہم نے کچھ بھی نہیں گیا سوائے دوہزار پانچ مارڈل کی نمبر پلیٹس کے علاوہ دونوں گاڑیوں کی فائلز ریٹنز ہیں ٹوکن اپ ٹو ڈیٹ ہیں کمپیٹر پلیٹیں ساتھ ہیں سین از اس کپیٹوٹر ڈاکمنٹس کلیر ہیں تو سر یہ ڈیٹیل میں نے دے دی ہے باقی آپ مزید بھائی سے بھائی آپ کو ڈیٹیل یہ جی نازم بھائی نے بتا دی ہے آپ کو ان کے ڈیمانڈز لوکیشن لوڈنا سٹی ہے آپ کو لوڈنا آنا پڑے گا کونٹیکٹ نمبر میں رسکش پر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور گاڑیاں میں نے چیک کی ہیں خود گاڑیاں ٹوٹلی جنوان ہیں باقی ڈیٹیل انہوں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو نمبر لے کے رابطہ کر سکتے ہیں جتنی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس ایکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو چی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اپنا خیار رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ